بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج کا میں نے ویلوگ بنایا اور ایک میری سسٹر نے نا مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ گھر کا بجلد تو ہے نا کیسے بناتی ہیں اور کیسے چیزیں مینج کرتی ہیں تو اسی ویلوگ میں میں اپنا جو گھر کا ہے نا خرچ یعنی جتنا میں خرچ کرتی ہوں میں نا آرام سکون سے پیار محبت سے اور سکون سے گزر جاتا ہے کوئی ٹینشن نہیں جتنے مہمان آجا جتنا آسی تو الحمدللہ بندہ آرام سکون سے جو ہے نا اپنا گھر کا خرچ بیلس کر سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی میں اسی مہینے ہر مہینے میں کپڑے میں لیتی ہوں رمضان میں میں نے کتنے کو لاکھ دی میری امسائیہ الحمدللہ وہ کھاتے پیتے گرانے سے زمین ان کے پاس سب کچھ اس کے پاس ہے پھر بھی وہ آئی کہ میں اپنے بچیوں کے اس عید پہ کپڑے نہیں لے سکتی تو میں کپڑے نہیں لوں گی تو اس وقت میں اسی دن اگلے دن میں گئی اس سے سنا اور اسے پوچھا کہ کون سے کپڑے آپ نے لینے ہے لون کے لینے ہے comptین کے لینے ہے اور عید کے لینے کون سا کلر لینے ہے تو میں بھاگے بھاگے گئی اور اپنے بیٹے کے پیمپر بھی لینے تھے وہ بھی لے کے آئی اور اس کے لئے کھلا ڈھیر سارا پورا تھان جو ہے نا وہ بھی میں کپڑوں کا اٹھا کے لائی اور پھر میں نے اس کو دے دیئے کہ یہ لو اور سلاو اور لیس کی بھی ضرورت ہوئی اور کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا اور میں آپ کو لا کے دوں گی تو ہیلت اس طریقے سے بھی ایک دوسرے کی بندہ کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں آج اللہ تعالیٰ کی رحمت جو شمیت تھی اور برس رہی تھی اور میں نے خوب دعائیں مانگی اور جو میرا دن تھا آپ کو ویلوگ تو اگلے دن ملے گا پھر آپ کو میں بتاؤں کہ عوام جو ہے نا وہ زیادہ پتہ نہیں کیوں کہتی ہے کتنے دو دو تین تھی لاکھ ہے لیکن عام سے نہ گزارہ نہیں ہوتا پتہ نہیں برکت کی بات ہوگی الحمدلیلہ کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں گاڑی بھی چلاتے ہیں دو دو موٹ سائیکل بھی ہیں اور گار کا خرچ بھی مہمان بھی آپ کا ہمارا ایک آپ کو پتہ ہے کام ہی ایسا کہ سو جو ہے نا ایک اور بھی کام ہے وہ کبھی انشاءاللہ پھر دکھاؤں گی بھی اور آپ کو بتاؤں گی بھی کہ اس کام کے لیے مہمان دور دور سے آتے ہیں اور کتنا ہمیں چاہ پانی دینا پڑتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گی اور دکھاؤں گی بھی اور میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ جتنے مہمان آئے نا اور جتنا کھانا پینا ہو تو آپ کیسے چلا لیتے ہیں تو میرے میہ صاحب نے بتایا کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا تو وہ مدھکتہ مسلح پہ بیٹھی ہوتی ہے جب میں واپس جاتا ہوں تو وہ پھر بھی میرے بیوی جو ہے نا مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے اور برکت لیے کچھ نہ کچھ وظیفے بھی کرتی رہتی ہو ایک تو یہ بات ہے کہ وظیفے جو ہے نا اور برکت کے لیے نماز روزہ اور برکت کے لیے دعائیں اور صبح اٹھ کے اللہ نبی کا نام لے کے پھر بندہ کوئی کام کرے تو برکت ہی کیوں نہ ہوگی پھر برکتیں ہوں گی تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ نا اللہ سے معافی ہیں اور اللہ سے نا رزق کی برکت کے لیے دعائیں نہیں کرتے تو میں الحمدللہ کرتی ہوں کیونکہ مجھے اللہ پاک پہ بروسہ ہے کہ جب آپ برکت پیسے جتنے بھی کمائیں گے برکت کے لیے اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو برکت تو کہاں سے آئے گی برکت نہیں آئے گی اچھا آپ سے میں شیئر کروں دو جو ہے نا میرا وہ دس ہزار کا ہے جس میں آٹھ ہزار کا تمہیں گے نکال لیتی ہوں پھر گیس جو ہے نا میری پانچ ہزار کی ہوتی ہے آٹھا جو ہے نا چھ ہزار کا گھی نو ہزار کا اور جو ڈائپر ہے نا وہ پچیس سو کے ہوتی ہے سبزیاں پھل جو ہے نا چھ ہزار کا ہے ڈالے پانچ گاڑی کا خرچ بھی مہینے کے مہینے کے نکل ہی آتا ہے وہ دس میں ڈال لیتی ہوں آپ کو پتہ ہے گاڑی ہے کام کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ صبح بھی ہم نے دور سارے ملاد کرنے جاننا ہے تو پٹرول بھی اس میں ڈلانا ہے اور بھی باقی کے خرچت جو ہے نا وہ بھی ہو جاتے ہیں پھر جنابے والا بچوں کی فیس سکول اور بچوں کے دو تین ہزار تو وہ خرچہ کاری لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں مہمان دو ہزار میں بسکٹوں کے لیے رکھتی ہوں ویسے میں پنجیری حلوہ ایسی چیزیں جو بنا کر رکھتی ہوں اور باقی کا گوشت جو ہے نا وہ میں کٹھا لے کے آتی ہوں جیسے کہ ایک مہینے کے میں نا جو ہوتے ہیں نا کباب بنا کر رکھ لیتی ہوں دو کلو کے میں کباب بناتی ہوں اس پر دو کلو دال ڈال لیتی ہوں دو کلو ہی گوشت ہوتا ہے تو وہ میں کباب ایک مہینے کے لیے پورے سال میں سٹور کر کے رکھتی ہوں میں مہمان آتا ہے اگر میٹھی کوئی چیز جیسے کہ پنجیری میں بنا ہوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی وہ پنجیری ڈال دیتی ہوں پنجیری بھی ایسی بناتی ہوں جیسے بسکٹ کی طرح ہوتے ہیں گڑ کے ساتھ بناتی ہوں تو وہ پنجیری رکھ دیتی ہوں کباب رکھ دیتی ہوں اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی بسکٹ جو ہوتا ہے نا وہ اگر کھانے کا ٹائم آئے تو میں کھانا کھلاتی ہوں ناشتے کا ٹائم آئے تو ناشتہ اور اگر چائے کا ٹائم آئے تو چائے بھی دیتی ہوں اگر چائے کا ٹائم بھی نہ ہو بیمار ہو کوئی اس کے لیے ہم نے گرین ٹیم بنا کے بیجنی ہوتی ہے الحمدللہ تو اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہو تو وہ بھی میں اسی اپنی جو ہے نا بجٹ اسی میں سے ہی ہی ہیلپ بھی کر لیتی ہوں یہ میرے استاد جن کے پاس میں نے ناظرہ پڑھا جن کے پاس میں نے اور تعلیم آسل کی ان کے لیے میں لائی تھی اور جو نا عید سے پہلے میں نے جانا تھا لیکن میرے 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 سب کے کام نکل آئے وہ چلے گئے پیچھے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو عید دینی آباد میں چلی جائیے گا تو یہ میں لے کے یہ تو میرے بیٹے کا سوٹ ہے اس کے لیے سلا ہوں گے پہلے میں نے وائٹ وائٹ اور بہت سے کلر ایسے ہیں جو میں نے سلا ہی کروائے ہیں درزی سے لیکن یہ سفیانہ جو ہے نا یہ کلر میں نے چار سوٹ لیے ہیں جو کہ میں اپنے استادوں کو دوں گی دو استاد ہیں اور ان کے بیٹے بھی ہیں ان کو بھی دوں گی اور جو وائٹ وائٹ ہے نا جیسے کہ وہ استاد ہے نا ایسی ہی میں نے کپڑے بھی لیے بچوں کے لیے بچوں کے کلر لیے اور بڑوں کے لیے میں نے یہ والے وائٹ وائٹ جو کلر لیے ہیں ایک بڑی عمر کے استاد ان کے لیے میں نے یہ والا جو ہے نا سکین آف وائٹ جو ہوتا ہے نا یہ لیا اور ساتھ میں یہ مفرل جو مولوی ازرات جو پہنتے ہیں نا وہ لیا یہ دیکھئی اتنا سوفٹ سوفٹ کپڑا ہے اور گرمیوں کا کپڑا ہے یہ میں نے لیا اور پھر دوسرا جو ہے نا وہ لٹھے کا صوت ہے وہ ہیں جوان ہیں وہ مایاں والے اور جو لٹھے والے جو کپڑے ہوتے ہیں نا ایسے والے وہ پہن لیتے ہیں یہ میں اپنے استاذ صاحب کو دوں گی اور جو دوسرے دو کل رہن نا یہ میں ان کے بیٹوں کو دوں گی الحمدللہ میں ہر عید پر کسی نہ کسی کی اسی بچٹ میں رہ کے انہی پیسوں میں رہ کے کوئی نہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی اور سے ادار مانگ لوں الحمدللہ اور میں اسی پیسوں میں بچا کے پانچ چین ہزار جو ہوتے ہیں نا گلے میں رکھ لیتی ہوں میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گی سات ماہ پہلے میں نے یہ میں سارا آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میرا آرام سکون سے دیکھ لیجی گا ہو سکتا ہے کہ بتانے اور بولنے میں کوئی فرق رہ گیا اس لیے میں نے لسٹیں بنائی ہے اور آپ سے شیئر کی ہے تو اگر آپ کو سمجھ آگئی تو لازمی مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ میرے گھر کا خرچ کتنا اور الحمدللہ بچے بھی جو آگے پیچھے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے جوتی کپڑا جرابیں کچھ چیز ان کے ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی میں کنجوسی نہیں کرتی ہوں اور میں لا کے دیتی ہوں اور کسی کو پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی میں ان کو دیتی ہوں جو مانگنی آتی پھر میں واپس کبھی میں کہتی ہی میرے پاس اتنی ہیں تو لے جائیے اور پھر میں نے وہ گلہ توڑا تھا سات ماہ پہلے اس میں سے چالی پہنٹالیس ہزار پیہ نکلا تھا اب میں نے توڑا ہے تو وہ نکلے تیس ہزار جس میں سے میں نے یہ والی اوپر والی جو چیزیں ہیں یہ لیں ہیں اور میرے بیٹا کچھ کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں لینا ہے اور اس کی بھی عدی ہے پھر میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اگر آج کی ویڈیو میری پسند آئی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جہاں رہے خوش رہے آباد رہیں اللہ حافظ